بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہے اور نیا چھاپہ جو بھی لگایا گیا اس وقت 15 دانے ہوتے ہیں ہر چھاپے میں بہت خوبصورت اور شاندار تربوز ہے ماشاء اللہ تقریباً گاڑی خالی ہونے کے قریب ہے تھوڑا سا محل پاتھی ہے اور ابھی دیکھیں گے کیا خوزیشن رہتی ہے چوری رانا کاسم صاحب ہے اس وقت نیلامی کا رہے ہیں یہاں پر ڈیلی بیسیز پارا ہے نیلامی کا سلسلہ یہاں پر جاری رکھتا ہے دکاندار ازراد اس وقت کافی کم تعداد میں موجود ہیں یہاں پر تربوز کا ریٹ پہلے سے کچھ بہتر جا رہا ہے اور ایک ہزار پیسے نیلامی شروع کی گئی ہے اس وقت جوڑی رانا کاسم صاحب کی جانب سے بارہ سو روپے سے نیلامی آگے بڑھتے ہوئے بارہ سو روپے میں سیل کیا ہے بہت بہت سو شاندار تربوز ہے ماشاء اللہ ڈیلی بیسیز پر یہاں پر نیلامی کی جاتی ہے مختلف یہاں پر گاڑی ہیں موجود ہیں اس وقت اور آگے دوسری گاڑی میں دکھائیں گے یہاں پر آجی بشیر صاحب بھی تشریف فرمائے یہاں پر ڈیلی بیسیز پر یہاں پر نیلامی کا سلسلہ جاری رکھتا ہے مال تھوڑا سا باقی ہے ہر گاڑی میں تقریباً نیلامی تقریباً اقتطام وزیر ہونے کو ہے تھوڑا سا مال ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت اور اس تو چھوٹے بڑے سائز میں تربوز ہیں جو بھی سیل کیا جا رہے ہیں اس وقت اور ہر چھاپے میں پندرہ دانے ہیں جو بھی سیل کیا جا رہے ہیں اس وقت مہت خوبصورت اور شاندار تربوز ہے ڈیلی بیسیز پر اس وقت آجی محمد بشیر صاحب اس وقت تشریف فرمائے ان کے ساتھ ڈیلی بیسیز پر نیلامی کی جاتی ہے یہاں پر بہت زیادہ دست اور شاندار سیٹے پر تقریباً گاڑی خالی ہو چکی ہے اس وقت آخری چھاپے ہیں جو بھی نیلامی میں سیل کیا جائیں گے اس وقت اور یہاں پر اور بھی گاڑییں موجود ہیں آپ کو دکھائیں گے آج کی کس طرح سے نیلامی کی جا رہی ہے کیا پوزیشن چھوٹے سائز کا تربوز ہے پندرہ دانے جو بھی سیل کیا جا رہے ہیں اس وقت چھوٹے سائز کا تربوز تھا زیرو سائز میں جو بھی سیل کیا گیا آج ہی محمد بشیر صاحب اس وقت تشریف فرمائے اور جیسے جیسے چھوٹے بڑے سائز کے جبے آگے آتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو نیلامی کی پوزیشن دکھاتے رہے کریں گے کیا پوزیشن ہے یہاں پر تین جگہ پر مختلف سپورٹ پر نیلامی کی جا رہی ہے یہاں پر اور آگے بھی آپ کو دکھائیں گے چوری علی رضا صاحبی یہاں پر موجود ہیں جو بھی تربوز سیل کرتے ہیں روزانہ کی تین میں مستوہ بھائی موجود ہیں اس وقت ہمارے بھائی ہیں مستوہ بھائی اسلام علیکم سر کیسی طبیعت ہے مستوہ بھائی آپ نے کوئی چھابہ پکڑے ہیں بھی لیا ہے وارے میں مل گیا ہے اللہ آپ کو رزق دے اور یہ بتائیں مستوہ بھائی آج کا ریٹ نیچے ہے کہ اوپر ہے ابھی یہ بتائیں مستوہ بھائی تربوز کا سیزن ختم ہونے کو ہے یہاں بھی اور چلے گا مال کم ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ریٹ اوپر جا رہا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو زیادہ اچھی روزی اطاق کرے یہ تھے ہمارے ساتھ چوری مصطفی صاحب ہمارے بھائی ہیں غلام مصطفی آگے دوستو اس وقت ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوئے زبردست دربوز ہے پندرہ دانے ہر چھابے میں جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت چوری رانا قاسم صاحب نلامی کر رہے ہیں اس وقت اور جمعہ خان صاحب ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور شاندار سیٹ اپ ہے اور دوسری گاڑی میں عجیب شیر صاحب تشریف فرما یہاں پر تقریبا نلامی کی جا رہی ہے تربوز کے حوالے سے آپ کو دکھائیں گے کیا بودیشن ہے اور دوستو بہت خوبصورت اور شاندار تربوز ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت عجیب شیر صاحب کی جانب سے ماشاءاللہ دوستو پندرہ سورب میں سیل کیا گیا عجیب شیر صاحب کی جانب سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت تربوز ہے میڈیم سائز میں پندرہ دانے ہوتے ہیں ہر چھابے میں جو بھی نلامی کی پوزیشن ہے آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس وقت اور جیسے جیسے چھابہ لگایا جائے گا آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ عجیب شیر صاحب بہت خوبصورت تربوز ہے پندی بٹیاں سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ عجیب شیر صاحب چھا گئے ہیں منٹی میں ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں اللہ اللہ ان کو سیتن رستیتہ کرے ماشاءاللہ عجی صاحب کیا نام ہے سنچوری صاحب کا ماما سرفراز ماما سرفراز کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو ماشاءاللہ پندی بٹیاں سے لائے جا رہا ہے تربوز انتائی شاندار ہے اس وقت جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اور جیسے ہی نیا چھابہ لگایا جائے گا آپ کو دکھائیں گے کیا موزیشن یہاں پر رش آئیسہ آئیسہ بڑھتا جا رہا ہے اور دوسری جانب آپ کو دکھائیں گے یہاں پر چوری رانا کاسم صاحب نلامی کارے تھے اس گاڑی پر اور چھوٹے بڑے سائز میں تربوز کے چھابے ہیں جو بھی لگایا جا رہے ہیں اس وقت بارہ سو رفز سے نلامی آکے بڑھتے ہوئے اس وقت اور خورم بھائی موجود ہیں یہاں پر ساتھ میں بلکل تشریف فرمایا ہے یہاں سے مال خریدتے ہیں اور جمعہ خان صاحب ہمارے بھائی ہم برکن کرتے ہیں یہاں پر بھوپاری ہیں جو موقع پر موجود ہیں اس وقت دوستو ایک ہزار پیسن لمحی آکے بڑھتے ہوئے جی بھائی جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کا کوئی چھابہ لے گئے ہیں اللہ آپ کے حال پر رحم کرے بھائی جان دوستو بھائی جان بہت افسوس کی بات ہے اللہ آپ کے مسائل کو حل کرے اللہ آپ کو رزق دے بھائی جان محنت کر رہے ہیں ما شاء اللہ ورکنگ کرتے ہیں اور دوستو اس وقت چوری رانہ کاسم صاحب نلامی کر رہے ہیں گیارہ سو روی سے نلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے بہت خوبصورت تربود ہیں ما شاء اللہ گیارہ سو روی میں سیل کیا گیا چوری رانہ کاسم صاحب نلامی کر رہے تھے آخری مرائل میں نلامی اس وقت تقریبا تھوڑے سے چھاپیں باقی ہیں جو بھی سیل کیے جا رہے ہیں اس وقت اس جانیے وہ آپ کو دکھائیں گے آجی بشیر صاحب تشریف فرمائے اور دوستو چودہ سو روی میں سیل کیا گیا آجی بشیر صاحب نے چھاپہ سیل کیا گیا انتہائی زبردہ سو روی میں سیل کیا گیا چھاپہ دوستو چلا گیا جو چودہ سو روی میں سیل کیا گیا وہ خوبصورت اور زبردہ سچاپہ تھا ما شاء اللہ یہ چھوٹے سائز میں زیرو سائز میں تربود ہے جو بھی سیل کیا گائے گا دیکھتے ہیں کیا پوزیشن رہتی ہے آجی بحمد بشیر صاحب اس وقت تشریف فرمائے یہاں پر لیلی بیسیز پر نیلامی کی جاتی ہے تربود کے حوالے سے آپ کو دکھاتے رہا کریں گے انشاءاللہ دوستو چھوٹے سائز زیرو سائز میں تربود کا چھاپہ جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت نیلامی کی پوزیشن آپ کو دکھائیں گے یہاں پر دوستو اٹھ سو روپے میں سیل کیا گیا جو آجی بشیر صاحب نیلامی کیا رہا ہے اس وقت چھوٹے سائز کا تربود کا چھاپہ جو سیل کیا جا رہا ہے مال مارکٹ میں آج سائزہ کم ہوتا جا رہا ہے کافی کندور پوزیشن مال کے حوالے سے آپ کو دکھائیں گے کہ مال کافی کم ہے اس وقت مارکٹ میں اور ریڈ آج سائزہ بہتر ہوتا جا رہا ہے تربود کے حوالے سے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کیا سیٹپ ہے اور دوسری گاڑی پر آپ کو دکھائیں گے رانا کاسم صاحب مجھے ہو رہا ہے اس وقت جو نیلامی کر رہے تھے یہاں سے لو سو آپ کے لئے ویڈیو کیچر کرنا انتہائی مشکل ہے بہت زیادہ سخت اور شدید ترین دھرمی ہے اور دوب میں کھڑا ہونا انتہائی مشکل ہے نیا چھابہ لگایا جا رہا ہے اس جانب اور چوری رانا کاسم صاحب اس وقت نیلامی کرتے رہا کریں گے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے جائیں گے کس طرح سے نیلامی کی جاری ہے کیا پوزیشن ہے بھرکن جو اس وقت ورکنگ میں مصروف ہے ماشاءاللہ ڈیلی بیسیز پر یہاں پر نیلامی کا سلسلہ جاری رہتا ہے ابھی نیا چھابہ جو بھی لگایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں نیلامی میں کس ریٹ پر سیل ہوتا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے چھابہ بہت خوبصورت اور شاندار ہے ماشاءاللہ جو بھوز اچھا ہے بڑے سائز میں جلدیس آیا جو رانا کاسم صاحب نیلامی کر رہے اس وقت اور ابھی نبارہ سے نیلامی شروع ہوتی ہے آپ کو دکھائیں گے کس ریٹ پر سیل ہو رہا ہے کیا پوزیشن ہے جو رانا کاسم صاحب اس وقت دیکھتے ہیں کس ریٹ پر سیل ہوتا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے دائی شاندار اور خوبصورت تربوز ہے ماشاءاللہ بندرہ دانے ہر چھابے میں جو سیل کیا جا رہا ہے اس وقت دوستو جمعہ خان صاحب موجود ہیں بپاری ہیں جو ابھی موقع پر زیر سرپرستین نیلامی کروا رہے ہیں اس وقت دوستو بتیس ورپے سے نیلامی آگے بڑھتے ہوئے بہت خوبصورت دور ہے سیٹ اپ ہے گاہ اس وقت نہ ہونے کے برابر مارکٹ میں اس وقت رش کافی کم ہے اور دیکھتے ہیں کس ریٹ پر سیل ہوتا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے دوستو تقریب بنا آخری مرائل میں نیلامی اس وقت جاری ہے جو بھی نیلامی کی جاری ہے چوری رانا کاسم صاحب فل کوشش کر رہے ہیں ریٹ کو آگے بڑھانے کے لیے لیکن گاہ اس وقت نہ پید اور ریٹ آگے بڑھانے کے لیے گاہ بالکل بھی تیار نہیں ہے تو تقریباً اس وقت بولی اقتتام پذیر ہونے کو ہے تقریباً گاڑی خالی ہو چکی ہے آخری چھابیں جو بھی سیل کیا جا رہے ہیں اس وقت نیلامی میں اور دوستو بڑا زبردہ سور شاندار تربود ہے ماشاءاللہ بڑے سائز میں جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت دوستو اس وقت گاہ نہ ہونے کے برابر اس وقت روٹین بہت زیادہ کمزور ہے کتی سور پہ سے نیلامی آگے بڑھتے ہو تقریباً دوستو زیادہ زیادہ تین ہزار بتی سور پہ گئے قریب سیل ہوگا یہی کچھ ہے اس سے اوپر سیل نہیں ہوگا اور آگے بڑھیں گے آپ کو مزید صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے اس وقت یہاں پر آجی بشیر صاحب تشریف فرمایا گاڑی تقریباً یہ بھی اختتام پدیر ہونے کو ہے اور دوستو دو نمبر کا چھپ ہے جو بھی آجی بشیر صاحب اس وقت نیلامی کر رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کیا پوزیشن ہے اور میڈیم سائنس کا تربود ہے مشل یہاں پر شہد کی مکھیب وہ انتہا ہے یہاں پر کام کرنا ہے یہاں پر کھڑا ہونا انتہای مشکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت چھے سو روپے سے نیلامی آگے بڑھتے ہوئے اس وقت آجی بشیر صاحب اس وقت نیلامی کر رہے ہیں تقریباً آخری مرائل میں اس وقت گاڑی ختم ہونے کے قریب ہے اور دوستو سوا چھے سو روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے جو آجی بشیر صاحب نیلامی کر رہے ہیں دو نمبر کا چھپ ہے جو بھی سیل کیا جا رہا رہا ہے اس وقت اور دیکھتے ہیں کس ریٹ پر سیل ہوتا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے دوستو دوبارہ سے نیلامی شروع کی گئی ہے اس وقت پانچ سو روپے سے آجی بشیر صاحب نیلامی کر رہے ہیں اس وقت اور دو نمبر کا چھپ ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت دلاور بھائی موجود ہیں ساتھ میں آجی بشیر صاحب کے جو بھی یہاں پر ورکنگ ہی کرتے ہیں اور آجی صاحب کے سابزادے ہیں ماشاکہ 600 روپے سیل کیا گیا دو نمبر کا چھپ ہے جو بھی سیل کیا گیا آجی بشیر صاحب کی جانب سے دیکھتے رہی ہے سرگوڈا فروڈ مارکٹ چلتے ہیں موسیقی 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 موسیقی